نظریہ ضرورت دفن سیویل سیویس ایسا محول پیدا کریں جس سے کہ شفاق انتخابات ممکن ہو سکیں پولیٹیکل پارٹی سے بھی میری گزارش ہے ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہیں آپ بھی پارٹیز ہیں آپ نے حصہ لینا ہے آپ بیٹھ کر ایک ایسا لاعمل مرتب کریں جس سے فری فیر اور ٹریڈبل الیکشن ممکن ہو سکیں وہ ہو گیا وہ فیصلہ یہی ہے کیونکہ ان کے وکیل نے ریپیزنٹیشن سے دسپردار ہو گئے تو وہ اپٹیکیشن دیں گے تو فیصلہ آ جائے گا انشاءاللہ اب تو دو منٹ کی بات میں ایک بڑی بہت بڑی خوشکبری جس کا پورا پوری قوم انتظار کر رہی تھی آج عدالت عزمہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پنجاب کے الیکشن کا کیس تھا اس میں فیصلہ سنا دیا ہے اور بڑا واضح کلیر تاریخی آئینی فیصلہ ہے سب سے پہلے تو قوم کو مبارک ہو کہ ایک آئینی مسئلہ حل ہوا ہے اور آئین کی بھالا دستی دوبارہ سے آج ثابت ہو گئی عدالت نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے جس میں تیس اپریل سے الیکشن کی ڈیٹ کو شفٹ کر کے اکتوبر میں لے جایا گیا تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور اس کو کل ادم قرار دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے عزمہ نے سپریم کورڈ آف پاکستان کی تری میمبر بینچ نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی جتنے بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کے افیشلز ہیں کیر ٹیکر گورنمنٹ سمیت فیڈرل حکومت کے افیشلز ہیں حکومت کے جو عودے داران ہیں ان کے سمیت سب پہ پابندی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس الیکشن میں بھرپور مدد کریں اور اس سلسلے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو پیسے چاہیے 20 بلین یا 21 بلین روپیز وہ فیڈرل حکومت پراہم کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور اگر اس میں انہوں نے تاخیر کی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان عدالت کے پاس واپس جائے گی اور عدالت پھر جس نے بھی نافرمانی کی حکم کی اس کے خلاف کاروائی کرے گی اسی طرح کیر ٹیکر حکومت پیونشل گورنمنٹ آئی جی پولیس کنجاب ان کو بھی حکم فرمایا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی حکم فرمایا ہے کہ جہاں جہاں سیکیورٹی کے لیے لوگ چاہیے چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے آم فورسز کے ہوں چاہے رینجرز کے ہوں چاہے وہ کوئی اور لوگ غیر کرنے پڑے سیکیورٹی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خاص ڈیٹ کے اندر اندر ساری جو فیسلیٹی ہے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ تیرہ دن کی تاخیر ہو گئی تھی اس غیر قانونی غیر آئینی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آرڈر کی وجہ سے چونکہ تیرہ دن کی تاخیر ہو گئی تھی اس لیے جو الیکشن پروگرام جہاں رکا تھا ادھر سے ہی شروع ہوگا اور الیکشن تیرہ دن کے بعد ہوں گے یعنی کہ بجائے تیس سپریل کے وہ چودہ چودہ مائی کو الیکشن ہولڈ ہوگا اور اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی اس سے کلیر اس سے کونسٹیٹیوشنلی کلیر فیصلہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں ساتھ عدالت نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جو پانچ اور تین رکنی بینچ کی باتیں ہو رہی تھیں عدالت نے کلیر کر دیا ہے کہ وہ پانچ رکنی بینچ ہی تھا اور اس میں مجورٹی فیصلہ مائنورٹی فیصلہ جو ہے وہ الگ ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا اور مندوخیل صاحب نے کیا اور مجورٹی فیصلہ جو چیف جسٹس اور باقی دیگر ججرہ صاحبہ نے کیا وہی ویلیڈ اور وہی دیگر فیصلہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا سپریم کورٹ میں یہ بھی کلیر کر دیا کہ جہاں تک جسٹس قاضی فائدی صاحب نے جو ججمنٹ دی تھی جس کے اندر ایک کنفیوزن تھی کہ کیا یہ والا کیس رکھتا ہے کہ نہیں اس کورٹ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اس ججمنٹ کا اس فیصلے کا اس فیصلے پہ یا اس کے کاروائی پہ کوئی اثر نہیں تو پھر اینڈ میں میں یہی کہوں گا کہ مبارک ہو چودہ کو الیکشن اب پنجاب اسیملی میں ہیں اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ ہم پورا من کلیر الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری قوم کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج عدالت عظمہ نے نظریہ ضرورت کو تفن کر دیا آج عدالت عظمہ نے آئین کے تقدس کو پہال کر دیا آج عدالت عظمہ نے ان سازشی حوتوں کو جو اس ملک میں جمہوری نظام اور آئینی نظام کے راستے میں دیوارے کھڑی کر رہے تھے آج ان کو زندہ درگور کر دیا ہے آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے یہ میں اس کو کہوں گا ایک وارٹر شیڈ مومنٹ ہے پاکستانی قوم کو آج سرفقر سے اٹھا کر چلنا ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مروب نہیں ہوتے دباؤ میں نہیں آتے دھمکیوں سے ہاف میں مبتلا نہیں ہو جاتے اپنے ضمیر آئین کے مطابق قانون کے تابع ہوتے ہوئے وہ قوم کو امید دیتے ہیں کہ ہی نہیں ابھی کچھ لوگ ہیں وہ زندہ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں الحمدللہ آج ان قوتوں کو فتح ہوئی ہے جو جسٹس کورنیلیس کی جو سوچ تھی اس کے لیے انہوں نے تاریخ ادوار میں علم بنند رکھا اور آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے جو جسٹس ضرورت کے پیروکار تھے بڑی کلیر لائن واضح ہو گئی ہے جمہوری قوتوں میں آئینی قوتوں میں اور غیر آئینی قوتوں میں میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کی مقلہ برادری کو جنہوں نے ہر پور طریقے سے عدالت عظمہ کا چیف جسٹس صاحب کا ساتھ دیا اور کالے کوٹ اور رول آف لوگ کی عظمت کے لیے انہوں نے جھنڈا بلند کیا میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا اپنے قابل قدر وقیر اور سینٹر علی زفر صاحب کو جنہوں نے اپنے والد کی روایات کے مطابق جو کہ ایک پائے کے کانسٹیٹوشن لائر تھے تاریخ میں ایک نیا باب رکم کیا ہے انشاءاللہ تاریخ میرے بھائی آپ کو ایز ای ڈیفینڈر اف ڈا کانسٹیٹوشن یاد رکھے گی آپ کی نامزدگی پر ان کی جو سینٹ اف پاکستان مجھے فخر ہے اور میں امام عمران خان کو مبارک بات دیتا ہوں جن کی آنکھ میں آپ کو تلاش کیا اور وہ مکام دیا جس مکام پر آپ سینٹ اف پاکستان میں آپ نے ان دو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہوکے دیس ویسے پہلے اپنا موقف پیش کیا تھا اور آج اس موقف کو عدالت عزمہ میں سرکھو کر دیا ہے ہمارے دلوں میں آپ کے لیے پہلے بھی عزت تھی آج اس میں اضافہ ہوا ہے میں مبارک بات دینا چاہوں گا عمران خان صاحب کو جن کا جو کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں نا انہوں نے اس موٹو کو جو ہم نے